ہندوستان کا گاؤں کے ساتھ ویڈستان بھی ہے تو والد صاحب یا دادا جان کبھی ہوئے کبھی اس پار گئی ہو یا اس پار سے ہو میرے والد صاحب نے بھی بھیڑے چرائی ہیں گائے بغیرہ چرائی ہیں لیکن بچپن میں پھر والد صاحب مدر سے چلے گا پڑھائی در دادا نے تو وچ رہے اور دادا بتاتے ہیں کہ ہم بھی ادھر چلے جاتے تھے وہ بھی ادھر آ جاتے تھے تب اس طرح سے بارڈر نہیں تھا نا بہت پرانے بات ہے تو تب جنرل تھا اور بس ایک لائن کی پتہ تھا یہ اس طرح سے بارڈر نہیں تھا اس طرح سے تار نہیں تھی اس طرح سے آرمین ہی ہوتی تھی ہر وقت تو ادھر یہ گائے وغیرہ ادھر آ جانے انہوں نے اپنی گائے لینے آ جانا ان کی گائے ادھر چلے جانے اب یہاں پہ بھی ایک چیز بنتی ہے کہ گائے کیسے چلی جانے گائے جو ہے نا گاؤں کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہوا اپنے بچپن میں جا کے کہ ہم رات گاؤں میں رہے صبح کو گائے کا دودھ وغیرہ نکالا فیملی نے اس کے بعد گائے انہوں نے چھوڑ دی گائے چلے گی گائے سارا در اکیلی چلتی ہیں ان کا اپنے گھر کا پتہ ہوتا ہے وہ شام کو اپنے گھر واپس آجی تو ان کے ساتھ بندہ کوئی نہیں جاتا اور جب وہ گائے کا دودھ ختم ہونے والا ہوتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ گائے جاتی ہے جنگل میں چھے چھے مہینے گائے جنگل میں اکیلی رہتی ہیں پھر یعنی گروپ گائےوں کا رہاں وہ چلی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہوتا اور ادھر کے لوگوں کو اتنا نالج ہوتا ہے پھر وہ ٹوبھے ہوتے ہیں پھر جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب اس کا گائے کا سونے کا وقت قریب ہے اب اس کا گھر دودھ پھر وہ جاتے ہیں جنگل میں انہیں پتہ ہوتا ہے انہیں نیریاز میں لوگ آنے جانے والے بتا دیتے ہیں اس کلومیٹر دور جا کے شام کو اس سے واپس آ جانا تو اس طرح وہ چلے جاتے تھے انڈیا بھی چلے جاتے تھے وہاں کے ادھر آ جاتے تھے